السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا ہمارا پروجیکٹ بہت مزے کا اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک جار ہے گلاس جار اور یہ جھوٹ کی رسی ہے میرے پاس اس طرح کی اور یہ میں نے اس کی بیس پہ لگانی ہے باقی مٹیریل آپ کے سامنے پڑا ہے باول میں میرے پاس خس خاص ہے کیونکہ میں نے بیچ تھیم کا اس کو دینا ہے اس گینڈل جار کو تو میں نے خس خاص اور ایک پیکٹ میں سامنے سینڈ ہے یہ آپ کو کسی بھی بچوں کی شاپ سے آرام سے ہر کلر میں مل جائے گا میں نے بلو شیڈ میں لیا ہے باقی کچھ شیلز ہیں کچھ پلس ہیں کچھ سٹارز ہیں اور ایک کینڈل ہے کینڈل میں نے پوری طرح سے اس کو فیل نہیں کرنا کینڈل سے کینڈل میں سینٹر میں ہی رکھوں گی اور وہ زیادہ اچھی لگے گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی بیس پہ اس جار کی شیپ کے مطابق چلتے ہوئے اس کو بیس کو کور کر دیا ہے اور یہ اب میں نے تین اس کے ایکول پیسز لیے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا گلو لگا لیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس پہ وہ ہو جائے اور نکلے نہ اور یہ کام تو سب کو ہی آتا ہے جو میں کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے وائر نہیں لگائی یہ ہینڈل بنا رہی ہوں اس میں میں نے وائر نہیں لگائی کیونکہ مجھے وائر والا نہیں چاہیے تو یہ اس طرح سے یہ مضبوط بھی ہو جائے گا اور اچھا بھی لگے گا میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ ہمارا اس کا ہینڈل بن گیا جار کا اس طرح سے ہم نے اوپر کی طرف باہر کی طرف لگائے اندر نہیں لگایا باہر کی طرف لگائے کیونکہ یہ کور بھی ہو جائے گا اور یہ اتنا ہی مجھے چاہیے ایکسٹرہ اس کا پیس میں نکال دوں گی یہ ہمارا ہینڈل بن گیا اب ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے باہر سے ہی جس سے یہ مضبوط بھی ہو جائے گا پھر آپ اس کو کہیں بھی ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں جہاں آپ کو صحیح لگے اچھا لگے اور یہ دیکھیں یہ اس کی جو سائٹ کے ہیں ہمارے ہینڈل کے وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے اور جار کا جو اوپر کا حصہ ہے جہاں پہ اس کا ڈھکنا بند ہوتا ہے وہ بھی اس میں چلا جائے گا اور اچھا لگے اچھا لگنے لگے گا یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میرا جار بن گیا یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں لٹکا بھی سکتے ہیں اور یہ میرے پاس خسکاس ہے یہ تو آپ کو کچن سے نارمل ہی مل جائے گی اور اس کو میں نے ٹیبل پہ رکھنا ہے تو اس میں میں مٹی یا ریت اس طرح کا نہیں ڈال سکتی مٹیریل تو اس میں میں نے خسکاس ڈالی ہے یہ اس طرح سے یہ میرے پاس بلو شیڈ میں سینڈ ہے اس کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ ہمارا خسکاس جو ہے یہ اڑے گا بھی نہیں اچھا سائز میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ پورا اوپر کا میں نے اس ریت سے کور کر دینا ہے اس پالی سینڈ سے تو یہ اڑے گا بھی نہیں اور بڑا اچھے سائز کا ہو جائے گا گرے گا بھی نہیں کوئی چیز باہر نہیں آئے گی اس کی اس طرح سے اب میں نے شیلز اس میں چھوٹے سائز کیلئے ہیں کیونکہ جار میرا چھوٹا ہے اس میں میں بڑی شیلز نہیں ڈال سکتی تو بہت زیادہ اوور بھی نہیں کرنا اس میں کچھ شیلز میں نے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں کچھ پلس ڈالے ہیں کچھ سٹارز ڈالے ہیں باقی جو میرے پاس اس طرح کا بلو میں وائٹ میں تھا وہ ڈالا تھوڑا سا گورڈن سٹارز بھی ڈال دی ہیں بہت زیادہ نہیں ڈالے جتنا مٹیریل تھا وہ باقی رہنے دیا بس جو اچھا لگے جتنا اتنا ہی مجھے چاہیے کینڈل میں نے سینٹر میں رکھ دی تھوڑا سا دبا کے اب دیکھیں اس میں سے کوئی چیز باہر گرے گی نہیں ہمارا خس قاس بھی کبر ہوگی یہ ہماری فائنل لوک آگئی ہمارے آج کے اس جار کی کینڈل جار کی یہ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں آپ کی بلکل نہیں نکلے گا اچھا سا مضبوط سا ہے ٹیبل پہ رکھیں اس کو اچھا لگے گا تینک یو آپ نے پورا دیکھا ہمارے ساتھ اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینک یو اللہ حافظ